جے ہن دوستوں میں میں اندر سرماس فاغت کرتا ہوں ون ورلڈ ہنڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹیس ڈیبیٹ جس میں کیسے اب عمران خان نے پاکستان میں جلسے اور ضرورت کر کے دوسرا گدی پانے کے لیے اور تیسرا یہ پاکستان کی عوام کو فوج کے خلاف بڑھکا کے پاکستان کی عوام کے مند میں جہر پہ جہر گولے جا رہا ہے پاکستان کی فوج کے لیے تو کہیں نہ کہیں آج عمران خان اپنے پرسنلی فائدہ کے لیے جو ابھی سینہ کے ساتھ لڑنے بڑھنے تک جا رہا ہے کیسے اب پاکستانی میڈیا میں بھی یہ مدہ آ چکا ہے کہ کیا عمران خان گدی پانے کے لیے صرف اور صرف پھوج کے لیے پاکستانی عوام میں جہر پھیلا رہا ہے تو آج اس میڈیا میں بھی ڈسکیسن میں سیدھا سیدھا ایک پینلسٹ بھی بول رہا ہے کہ عمران خان نے آج تک کچھ کیا نہیں جبکہ پاکستان میں جلسے اور جلوس سے صرف اور صرف محول آستویست کیا ہے اور کیسے عمران خان کا چمچہ ایک جھوٹے جھوٹے تتھے رکھ کے عمران خان کو ہیرو سابط کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹر کمنٹ میں اپنے پرتی کے لیے جرور دیں لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی رہی ہے آج اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اداروں کے سربراہوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں دی جی آئی اس پی آر بار بار آ کر یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ سیاست میں نہ گسی جا جائے تو یہ جو اداروں کو سیاست میں گسی جا جا رہا ہے بار بار اداروں کو نشانہ بنائے جا رہا ہے کیا وجوہات ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور عوام اور فوج میں فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ دی جی آئی اس پی آر نے اپنی سٹیٹمنٹ میں لاس پریس کانفرنس میں کہا تھا کیا کہیں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب اول تو عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی جس طریقے سے سیاست کر رہے تھے وہ ایک بچکانہ سیاست تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ خود سیاستدان نہیں تھے ان کے اردگرد بھی جو لوگ تھے وہ سب انڈر نائنٹین کے کھلاڑی تھے ان کو سیاست کالی بے پتا نہیں تھا جو یوسی چیئرمن کے الیکشن ہار گئے تھے ان کو وفا کی وزیر بنا دیا گیا تھا وہ بھی ان کو غلط ایڈوائز دیتے تھے اور جو سب سے زیادہ سازشی اور شیطان شخص جو عمران خان کی جماعت میں بھی نہیں ہے اور وہ راول پنڈی سے ایم این اے بن کر عمران خان کو ورغلا دیں کہ اتنی اس نے پورے پورے چار سال ورغلایا اور اس کا ریزلٹ بھی عمران خان نے دیا اس کے ہی کہنے پر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی اے کے ایم این اے سکھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن شیخ رشید صاحب کے کہنے کے اوپر عمران خان نے ہم سے ریزگنیشنز لیے تو اگر ایسے شخص کی باتیں سنیں گے تو آپ نے دیکھا کہ آج کیا ہوا آج جو جیلم میں جلسہ تھا وہ جلسے میں کیا تھا وہ کلیریفکیشن کا ایک جلسہ تھا وہ کس چیز کا کلیریفکیشن کا جلسہ تھا کہ جو اپٹابات کے جلسے میں عمران خان نے جو اگین میں کہوں گا بچکانا بیانات دیئے جس طریقے سے اشارے جس طرح دیئے گئے جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے اداروں کو بدنام دے کہ ہمارے یہ ادارے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ادارے ہیں یہ پاکستان کے وہ مضبوط ستون ہے جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہے ہم اپنے اداروں کو خود ملائن کریں گے تو ہمارے دشمن ممالک اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہمیں سیاست میں جو ہے ان کو گسیدنا نہیں چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں آپ ٹویٹر دیکھ لیں آپ فیس بک دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی اور پیڈ لوگ پیڈ بقاعدہ ینگ سٹر اٹھار اٹھار سال کے ان کو جو ہے پیسے دیے جاتے کہ یہ ٹرینڈ بنایا تو آج عبران خان نے وہاں پر تقریر میں جو باتیں کی کہ جی میں میر جعفر شہباز شریف کو بول رہا تھا تو بھائی کل اگر آپ کھل کے بات کر لیتے ہیں کل اگر آپ اپٹا بات بھی یہ بات کھل کے سمجھا دیتے ہیں عوام کو تو عوام کو بھی سمجھ آ جاتا آپ کبھی چیری بلوسم کہتے ہیں کبھی آپ کیا کیا نام رکھتے ہیں کبھی آپ ڈیزل کہتے ہیں کبھی بس اب آپ کو آپ کو یہ پہلے زیب نہیں دیتا تھا آپ جو وزیر اعظم کی کرسی میں تھے ابھی تو آپ ایسا سٹریٹ بوائی والی جو ہے سیاست کر رہے ہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے آپ کہتے ہیں یہ عوام یہ عوام آپ کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے جس طریقے سے دوسرے جو وہاں پر آتے ہیں گانا بجانے والے ان کو سننے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کی بھی یہ چیری بلوسم والی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں یہ چیز اب عمران خان کو سمجھنا چاہیے ہمارے اداروں کے حوالے سے پہلے سب ٹھیک تھا پہلے ہماری سپریم کورٹ بھی اچھی تھی ہماری ہائی کورٹ بھی اچھے تھے ہماری افواج بھی اچھی تھی جب وہ وزیراعظم تھے اب ان کو فکر لگ گیا ہے اور اب جو ہے وہ چلے گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے اب واشنگٹن ڈی سی ہمیں آ کر یہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتی ہے کہ جی آپ نے ہنڈرینڈ سیونٹی فور ووٹ دینے ہیں یہ ہنڈرینڈ سیونٹی فور ووٹ جمہوری طریقے سے آپ کو ہٹایا ہے آپ جمہوری طریقے سے وزیراعظم نہیں بنیتے آپ غیر جمہوری طریقے سے وزیراعظم بنیتے ہم نے آپ کو جمہوری طریقے سے ہٹایا ہے یہ بات آپ کو حضب ہو نہیں رہی ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ اس وقت پریشانی کے حالم میں ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج کا جیلم کا جلسہ آپ دیکھیں پورا یہ جو آپ کیا بھی سکرین بھی دکھا رہا ہے مجھے بتایا کہ یہ کیا یہ سمجھتے آپ کیا سمجھتے امران خان سمجھتے یہ ووٹ دیں گے یہ ووٹرز ہیں آپ کے یہ صرف آپ کو سننے آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ ہمارا فرض ہے ہم حکومت میں ہم پروٹیکٹ کریں گے اپنے اداروں کو آپ بدنام کرنے کی جتنی سازش کریں ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ آپ غیر ملکی دورہ میں جا کے کیا کیا باتیں کرتے تھے کس کے حوالے بات کرتے تھیں ہم آپ کی طرح بچکانہ سہست نہیں کریں گے کہ ہم اوپن لی یہ بات بتائیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے کیا باتیں کرتے تھے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن کا زبستاد avons میں آگے بات کروں گا میں ذرا جا آ جاتا ہوں صداقت علی عباسی صاحب کا بھی point of view لے لوں میں صداقت علی عباسی صاحب کا بھی point of view لے لوں صداقت علی عباسی صاحب بقول نبیل قبول میرا سوال تو دیفنیٹلی یہی تھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر بار یہ آکے کہہ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو سیاست میں اداروں کو گسیٹ رہے ہیں بار بار آکے کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کو ادارے کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے اور ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں اشتاء لنگیز جس سے ادارے کے ساتھ ساتھ ملک کو نقصان ہے نبیل قبول صاحب نے ایک چیز ایڈ کر دی کہ عمران خان صاحب کا جہلم کا جلسہ ایپٹا باد سر کے جلسے کی کلیریفیکیشن ہے ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کے دو حصے ایک تو آپ کا جو بیانیہ تھا شروع والا ابتدائیہ تھا اور ایک نبیل صاحب کی بات ہی میں دونوں کا جواب دیتا ہوں آپ نے جو بات کی کہ کوئی بھی آدمی اگر ہماری افواج کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے اور ان کا اور عوام کے درمیان کوئی ڈیفرنس پیدا کرتا ہے تو بڑی غلط بات ہے دوسرا آپ نے عدلیہ کی بات کی میں آپ سے دونوں سے بہت متفق ہوں سب سے پہلے تو ان دونوں چیزوں پہ نواز شریف کے خلاف کیسز بننے چاہیے خود وہ سزا یافتہ ہیں مجرم ہیں مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں اور وہ ہماری افواج کا ڈریکٹ نام لیتے ہیں کبھی آج تک عمران خان صاحب نے کسی بھی فوجی سربراہ کا نام نہیں لیا وہ ایک انٹرپٹیشن ہے جو یہ سیاسی لوگ دیتے رہے ہیں کل کی انٹرپٹیشن تھی آج انہوں نے وزاعت کر دی تو میں آپ ان کی جو مرضی انٹرپٹیشن دے انہوں نے کل کسی ماضی کی بات کی اور کہا کہ جی جو ہے وہ صادق اپنا میر جعفر اور میر صادق آج انہوں نے وزاعت کر دی اور انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے جبکہ نواز شریف نے کبھی ایسی بات نہیں کی عمران خان ایماندار صادق اور امین اور عوام میں چاہے جانے والا لیڈر اور نواز شریف کرپٹ ڈس آنس سزاری آفتہ اور مجرم ڈیکلیئر آدمی تو ان دولوں کا فرق بھی واضح ہے اب نبیل صاحب نے کہا عمران خان کی بچگانہ سیاست ہے اور زرداری صاحب کی بڑی زبرست سیاست ہے بڑی کمال کی سیاست ہے کہ پچھرے بائیس سالوں میں عمران خان ایک سیٹوں سے پانچ ریاستی جو ہمارے جو یونٹس ہیں جی بی میں حکومت آئی اور کشمیر میں حکومت آئی اور مرکز میں حکومت آئی زرداری صاحب جو ہے وہ بھٹو کی پارٹی پورے پاکستان کی محترمہ کی پارٹی پورے پاکستان کی آج سندھ رولل تک پارٹی رہ گئی ہے ان کا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست مچور ہے عمران خان کی ایم مچور ہے ہمیں عمران خان کی ایم مچور سیاست قبول ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا وائد وزیراعظم ہے کہ سامیت کے ذریعے اٹھایا کہ آپ لوگ مٹھائیاں بانتے تھے اور آج لوگ عمران خان کے لیے رو رہے ہیں جلسے بھرے کے بھرے ہیں پورے پاکستان میں عمران خان سب سے پاپلر لیڈر ہیں تو یہ فرق ہے میرا خیال ہے ان میں اور ان میں اور آخری بات یہ کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو نہ ہو پورا پاکستان عمران خان جد گھڑا ہے اور آپ کے کہنے سے ایک صوبے کی چھوٹی سی پارٹی کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا عمران خان حکومت سے ہٹ کے یہ آخری آپ نے بات کی واشنگٹن والی یا آخری بات واشنگٹن والی میرے بھائی دو وزیراعظم وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم شباز شریف ان دونوں کی جو نیسل سیکیورٹی کمیٹی ہیں انہوں نے وہ خط جس کو آپ جلی کہتے رہے وہ خط جس کو آپ دکھونسلہ کہتے رہے اس کو اصلی مانا بھی اور کل تو نواز شباز شریف نے اسیمبلی میں مان لیا کہ جناب یہ دمکی آئی تھی کہ اب عمران خان حکومت کو اٹھائیں تو میرا خیال ہے آپ کے بیانیے میں بلکل کوئی یاد نہیں ہے آپ کا پوائنٹ اف یو آگیا میں ساتھ ہوتا ہوں جانے چکزائی صاحب دونوں کا پوائنٹ اف یو دیکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں سوالات کو میں کیا کروں لیکن بی جی آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور جس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ کیا کہیں گے سر عدلیہ الیکشن کمیشن ہو اس وقت جو ہے وہ مسلسل نشانہ ہے کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمارا اس سسٹم کا لادلہ ہے اگر یہ کسی چھوٹے صبح سے اس کا تعلق ہوتا تو آج ان کی تقریروں پر بین ہوتا آج ان کے خلاف غداری کے پرچے جو ہے وہ کہیں علاقوں میں جو ہے وہ لوگوں نے درج کیا ہوتے اور ان پر بین ہا جاتا ہر صورت میں